بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 24 ربیسانی 8 نومبر 2023 ہے آج کے دن کا آغاز بھی ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کے پاک پروردگار ہم سب کے لئے آسانیوں کے معاملات کریں ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں آمین نیوز کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا اور اگر نیوز آپ کے لئے کارامت ہوا کرے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں پاکستان کانسلیٹ جدہ نے اعلان کیا ہے کہ کانسلیٹ کی ٹیمیں دس اور گیارہ نومبر کو مدینہ منورہ کا دورہ کریں گی اور وہاں موجود پاکستانی شہنیوں کو کانسلر خدمات فرام کریں گی ان ٹیموں کا قیام ہوتل دارال اجیال بیلڈنگ 3123 ڈسٹرک المسانی میں ہوگا جدہ کانسلیٹ کی یہ ٹیمیں صبح ساڑے آٹھ بجے سے دوپہر ساڑے گیارہ بجے تک وہاں موجود ہوں گی اس کے بعد نماز اور لنچ پریک کے بعد دوبارہ ڈھائی بجے سے شام پانچ بجے تک وہاں موجود ہوں گی جو بھی پاکستانی شہری ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ 0536 555 006 پر کال کر سکتے ہیں کانسلیٹ کی ٹیموں کے دو دن کے قیام کے دوران مدینہ میں رہنے والے پاکستانی شہری اپنی ڈاکومنٹ سے ٹیسٹ کر آ سکتے ہیں رینیو کر آ سکتے ہیں اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی مشکلات ہیں تو وہاں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لاؤنچ میں مسافروں کے کھانے سے رنگنے والے کیڑے نکلنے کے بعد محکمہ سیحت نے سخت کاروائی کی ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کا کھانا مسافروں کا سرف کرنے کے بعد سیول ایوییشن کی گفلت اور لاپرواہی پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو رہی ہے مسافروں کو انٹرنیشنل ڈپارچر لوجسٹک لاؤنچ میں پیش کیے جانے والے کھانے میں کیڑے نکلنے کے بعد جب مسافروں نے شکایات درج کرائی تو ائرپورٹ کے ہیلتھ آفیسر نے مسافروں کو ناکس کھانا فراہم کرنے والی پرائیویٹ کمپنی کے لاؤنچ کو سیل کر دیا مسافروں کی جانب سے ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں جس میں ایک کیڑا کھانے میں رنگتہ دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جب مسافروں نے کھانے میں کیڑوں کی موجودگی کی شکایات درج کرائی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ناکس کھانوں کی لاتادا شکایات کے باوجود کھانا فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی اس کے برقس ڈی جی سیول ایوییشن نے بیان میں کہا ہے کہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی نگرانی کی جا رہی ہے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سے پہلے بھی پی آئی اے کی فلائٹ کچن کی کچھ تصاویر سامنے آئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح کچن کاملا فور سیفٹی کے میار کو نظر انداز کر کے کھانا ہنڈل کرتا ہے جس سے سینکڑوں مسافروں کی صحت سلامتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں انصداد منشاعت اور سیکیورٹی داروں نے منظم کاروائی کرتے ہوئے منشاعت فروشی کے الزام میں ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا ہے یہ پاکستانی شہری رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے گرفتاری کے بعد اسے اس کی رہائش پر بھی لے جایا گیا جہاں پانچ سو ساٹھ گرام یعنی پانچ کلو سے بھی زائد منشاعت پرامت کی گئی سیکیورٹی اہلکار اس پر نظر رکھے ہوئے تھے جب وہ اپنی گاڑی میں سفر کر کے رہائش کی طرف جا رہا تھا اس وقت پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کی حالت میں ہی رہائش تک لے کر گئے گرفتاری کے وقت بھی اس کے پاس منشاعت موجود تھے جسے وہ سپلائی کر کے آ رہا تھا یا مزید سپلائی کے لیے جانا تھا رہائش پر چھاپے کے دوران بھی بڑی مقدار میں منشاعت برامت کی گئی سپلائی کرنے کے لیے مختلف سائز کے چھوٹے شاپرز اور وینگ وشین بھی برامت کی گئی اس کے رہائش سے برامت ہونے والے تمام سامان کو ضبط کرنے کے بعد اسے مزید تفتیش کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ منشاعت کی سمگلنگ میں ملوث افراد کو عمر قید یا سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور یہ ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ یہ تمام کاروائی دیکھ سکیں کہ کس طرح سیکیورٹی دارے منشاعت سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف فریک ڈاؤن کر رہے ہیں چھاپا مار کاروائیاں صرف شکوک کی بنیاد پر نہیں ہو رہی بلکہ مکمل منصوبہ بندی اور ثبوتوں کے ساتھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس وقت مملکت میں جو بھی کیمپینج چلائی جا رہی ہیں جس قسم کی بھی چھاپا مار کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ مکمل منصوبہ بندی اور منظم انداز سے ہو رہی ہیں اور گرفتار کرنے والوں کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ گرفتاریاں لوگوں کی مدد سے اور مقبری سے بھی ہو رہی ہیں اسی وجہ سے مکمل نشاندہی کرنے کے بعد ان تمام افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے جتہ میں الفہر ڈسٹرک میں ایک ایسی امارت میں چھاپا مار کاروائی کی گئی جو بظاہر کسی بھی قسم کی رہائش کے لیے استعمال ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی چھاپا مار کاروائی کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رہائش کو شیشے کے قب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یعنی اس رہائش کو ایک فیکٹری کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور اس میں صرف گیر ملکی شیشے کے قب بنانے کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ بڑی تعداد میں ایسے گیر قانونی گیر ملکیوں کو بھی رکھا گیا تھا جو مختلف خلاف ورزیوں میں پولیس کو مطلوب تھے اکام ایکسپائر تھے اور اس کے علاوہ وہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے چھاپا مار کاروائی کے بعد وہاں سے تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا بڑی تعداد میں گیر ملکیوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے بھی حوالے کیا جا چکا ہے اس عمارت کے اصل مالک یعنی اس سعودی کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ اس سے مزید تفصیلات جانی جا سکیں کہ اس عمارت کو اس طرح سے لاوارش کیوں چھوڑا گیا تھا اگر وہاں پر بڑی تعداد میں گیر قانونی گیر ملکی رہ رہے تھے اور اسے فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے تو اس کے لیے اس نے کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں کی میکمائی موسمیات نے تازہ ترین اپ ڈیٹس شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ ریجن مسلسل بارشوں کی لپیٹ میں رہے گا بچ سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا جو جمعے تک چاری رہے گا میکمائی موسمیات کا کہنا ہے کہ بچ سے جمعے تک ہونے والی بارشیں مکہ مکرمہ شہر طائف الجموم کامل ادم الاردیات میسان جدہ پہرہ رابق اور کھلیس کو متاثر کریں گی میکمائی موسمیات کے الرٹ کے بعد شہری دفاع نے بھی شہریوں اور گیر ملکیوں کو بارش کے حوالے سے اختیاطی تدبیر کی ہدایات چاری کی ہیں سیول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو سکتا ہے لہٰذا پہاڑی میدانی علاقوں میں سیلابی ریلوں کے گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں ہائیویز پر سفر کرنے والے بھی ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کریں سفر سے پہلے اس چیز کو اچھے طرح سے جان لیں کہ کوئی ایسی شہرہ سیول ڈیفنس یا روڈ سیکیورٹی کے جانب سے بلوگ تو نہیں کر دی گئی جہاں سے آپ نے سفر کرنا تھا کیونکہ مسلسل بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ سیکیورٹی فورسز کے جانب سے اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ کچھ اہم شہرہوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج درمیانے درجہ سے موصلہ دار بارشوں تک کا امکان ہے بارش سے پہلے گردالو تیز ہوائیں بھی چلیں گی زالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور کچھ مقامات میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا بھی کھچا ہے آج ہونے والی بارشوں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان میں جازان البہہ اس کے علاوہ اسیر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شامل ہیں سعودی سینٹرل بینک سوانے گاڑیوں کی انشورنس کے نئے رول ریگلیشنز نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے انشورنس سیکٹر کو ریگلیٹ کرنے اور انشورنس ہولڈر شہری اور گیر ملکیوں کے حقوق کو تحفظ فرام کیا جا سکے گا انشورنس کے قوانین میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ گاڑیوں کی انشورنس کرانے والوں کے رفتداروں پرسنل ڈرائیورز اور کفیلوں کو بھی انشورنس کوریج میں شامل کیا جائے گا گاڑیوں کی انشورنس کے قوانین میں تبدیلیوں کے لیے ایک سروے کیا گیا تھا عوامی پوانٹ آف یو اور سروے میں ہونے والے تبدیلوں کے بعد انشورنس قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں سما کا کہنا ہے کہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ہر طرح سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ انشورنس پالیسیوں کی رقم کو کم سے کم کیا جا سکے تاکہ مملکت میں رہنے والا ہر شخص بہ آسانی انشورنس کرا سکے اکتوبر کے مہینے سے مملکت میں آٹومیٹک کیمروں کی مدد سے گاڑیوں کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس وقت یہ کوشش کی جاری ہے کہ ایسی آسان پالیسیز کو لائے جا سکے جو شہریوں اور گیر ملکیوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالے اور گاڑیوں کی انشورنس اور دیگر ڈاکومنٹس بہ آسانی بنوائے جا سکیں سعودی منسپیلٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو بینا لائسنس کے ٹینکرز بھرنے یا سپلائی کرنے کا کام کرتے دکھائی دیں گے ان پر کم از کم چالیس ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا اگر پہلی خلاف ورزی اور جرمانے کی مدد کے دوران ٹینکرز کے پانی کی سپلائی کا لائسنس حاصل نہیں کیا گیا اور بلا وجہ بحث تقرار کی گئی تو اس صورت میں جرمانے کی رقم اسی ہزار سے ایک لاکھ ریال تک کر دی جائے گی اگر پانی کے ٹینکرز سپلائی کرنے والوں کو پانی کے حصول کے لئے بار بار کال کی جاتی ہے اور وہ بروقت پانی سپلائی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس بار بار ناکامی کی صورت میں بھی کم از کم جرمانہ تیس ہزار ریال ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا صاف پانی کے ٹینکرز کو کھارے پانی یا ناکس پانی کے لئے استعمال کرنے کی صورت میں بھی تیس ہزار سے ساٹھ ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا وزارت کی طرف سے فیلڈ وزٹ کے نمائندوں کے ساتھ بحث تقرار اور تعاون نہ کرنے کی صورت میں اگر مطلوبہ دستوے ذات انہیں فراہم نہیں کیے جاتے تو ایسی صورت میں بھی ٹینکرز مالکان کو تیس ہزار سے پچاس ہزار ریال تک کے جرمانے آئیت کیا جائیں گے مملکت میں کسی امرجنسی کی صورت میں کسی ہنگامی صورتحال میں اگر بروقت ٹینکرز کے مالکان ٹینکرز فراہم نہیں کرتے پانی سپلائے نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بھی پچاس ہزار سے ایک لاکھ ریال تک کے جرمانے آئیت کیے جائیں گے ہرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ساٹھ لاکھ سے زائد افراد نے مسجد النبوی مدینہ منورہ میں نمازیں ادا کی ہیں پہلے ہفتے نمازیوں کی تعداد پچپن لاکھ کے قریب تھی اور اس طرح ایک ہفتے کے دوران پانچ لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اس ایک ہفتے کے دوران ایک لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو پچاس افراد سکون عورت منان کے ساتھ ریاض جنہ میں عبادات میں مصروف رہے جبکہ چار لاکھ نائنٹی تھری تھاؤزن ایک سو پچاس افراد نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اس وقت مسجد النبوی میں پانچ مقامات پر زائرین کو دینی آگاہی مختلف زبانوں میں فراہم کی جا رہی ہیں گیٹ نمبر 336, 328, 364, 301 اور 316 پر 24 کھنٹے دینی آگاہی کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں